ہیلو دوستو ویلکم انبلو فور انفو ٹی وی دوستو آج کی یہ ویڈیو بھارت کی ایک ایسی حیرت انگیز سٹیٹ کے بارے میں ہے کہ جہاں کی خوبصورتی تہذیب اور زبان کے ساتھ ساتھ یہاں کا کلچر آپ کو حیران کر دے گا یہاں کی نائٹ لائف کی تو بات ہی الگ ہے اور یہاں کی لڑکیاں تو کمال کی حسین پورکشش اور خوبصورت مانی جاتی ہیں اسٹیٹ میں جسم فروشی بھی بہت بڑے لیول پر کی جاتی ہے اور ایشیا کا سب سے بڑا جسم فروشی کا اڈا بھی اسی سٹیٹ میں موجود ہے بھارت کا سب سے بڑا میوزیم بھی اسی سٹیٹ میں موجود ہے اور اسٹیٹ کے لوگ مچھلیاں اور مٹھائیاں بہت شوق سے کھاتے ہیں اور پورے بھارت کا سب سے زیادہ چاول بھی اسی سٹیٹ میں پیدا کیا جاتا ہے تو آخر یہ سٹیٹ کون سی ہے اور اسٹیٹ کے مزید دلچسپ اور حیران کر دینے والے حقائق کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فور انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے بریعظم ساؤتھ ایشیا میں بسے ہوئے ایک ملک بھارت کی یہ خوبصورت اور شاندار سٹیٹ جس کا نام ویسٹ بنگال ہے اسٹیٹ کا کل رکبہ اٹھاسی ہزار سات سو باون مربع کلومیٹر ہے اور رکبے کے لحاظ سے یہ پورے بھارت کی تیر بھی بڑی ریاست ہے ویسٹ بنگال کی کل آبادی تقریباً دس کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ پورے بھارت میں چوتھے نمبر پر شمار کی جاتی ہے ویسٹ بنگال کے پڑوس میں سکھم، اوڈیشا، جھارکنڈ اور بہار جیسی سٹیٹس کے ساتھ ساتھ نیپال، بھوٹان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک بھی شامل ہیں ویسٹ بنگال کے دار الحکومت یعنی کیپٹل کی بات کی جائے تو کلکتہ شہر یہاں کا کیپٹل اور سب سے بڑا شہر ہے ویسٹ بنگال سٹیٹ کی سب سے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یہاں پر پورے بھارت کے مقابلے بھیکاری سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں اور آج بھی یہاں پر ہاتھ والے رکشے کا استعمال کیا جاتا ہے اور پچتر فیصد لوگ غربت کی زندگی جی رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا اور پرانا برگت کا درخت بھی ویسٹ بنگال میں ہی موجود ہے بات یہاں پر تعلیم کی کی جائے تو یہاں کا لٹریسی ریٹ ستانوے فیصد ہے اور بھارت کی سب سے بڑی نیشنل لائبریری بھی کلکتہ شہر میں ہی موجود ہے جسے سن 1891 میں بنایا گیا تھا اور اس لائبریری میں تقریباً 22 لاکھ سے زائد کتابیں اور 86 ہزار سے زائد میپس موجود ہیں بات یہاں کے لوگوں کی کی جائے تو یہاں کے لوگ اپنے کلچر سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے ہی کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ لور مانے جاتے ہیں اور انہیں ڈانس اور گانے کا بہت شوق ہے تب ہی تو اسٹیٹ نے بھارت کی فلم انڈسٹری کو ایک سے بڑھ کر ایک سنگر دیا ہے جن میں فیمس سنگر شریہ گوشال، ارجید سنگھ اور کمار سانو جیسے بڑے نام شامل ہیں ویسٹ بینگال کی قومی اور سرکاری زبان بنگالی اور انگلیش ہے مگر یہاں پر نیپالی، اردو، ہندی، اوڈیا، پنجابی اور کرک جیسی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں ویسٹ بینگال میں سب سے بڑا مذہب ہندو ہے جو کہ یہاں کی پچتر فیصد آبادی کا مذہب ہے اس کے علاوہ یہاں پر بڑی تعداد میں مسلمان، عیسائی اور سکھ مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں بعد ویسٹ بینگال کی لڑکیوں کی کی جائے تو یہاں کی لڑکیاں بہت ہی پرکشش اور خوبصورت منی جاتی ہیں اور یہاں کی نائٹ لائف تو پوری دھماکے دار ہوتی ہے یہاں بہت سے نائٹ کلپز بھی موجود ہیں جہاں شام ڈھلتے ہی نظارے الگ ہو جاتے ہیں اور رات بھر یہاں کے لڑکے اور لڑکیاں پارٹیز اور انجوائک کرتے ہیں ویسٹ بینگال کی ایک اور بات جو آپ کو حیرت میں ڈال دے گی وہ یہ کہ ایشیا کا سب سے بڑا جسم فروشی کا اڈا بھی ویسٹ بینگال میں ہی موجود ہے اور یہاں پر جسم فروشی بہت زیادہ کی جاتی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کی غربت ہے اور یہاں پر کم عمر لڑکیوں سے لے کر بڑی عمر کی عورتوں تک جسم فروشی کا کام کرتی ہیں ویسٹ بینگال بھارت کی سب سے زیادہ چاول پیدا کرنے والی سٹیٹ ہے اس کے علاوہ سیب، اناناز اور بہت سی سبزیاں بھی بڑی مقدار میں یہاں پر اگائی جاتی ہیں ویسٹ بینگال اپنی ہینڈ لوم اور ٹیکسٹائل مسنوات کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فیمس ہے ویسٹ بینگال کی ساڑیاں تو پوری دنیا میں فیمس ہیں ویسٹ بینگال میں کرائم ریٹ بھی تھوڑا ہائی ہے اور یہاں پر قتل جیسی وارداتیں بہت عام ہیں اور ہیومن ٹرافیکنگ جیسا کام بھی یہاں پر بہت عام ہے ویسٹ بینگال میں سال بھر ہی بہت سے مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں اسی لیے یہاں پر ہر طرف رونک نظر آتی ہے کھانے پینے کے معاملے میں بھی ویسٹ بینگال پیچھے نہیں ہے یہاں کے لوگ مٹھائی میں رسگلہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کے لوگ مچھلی سے بنی ترہ ترہ کی ڈشیز کو بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں ویسٹ بینگال ایک خوبصورت ترین جگہ ہے اور یہاں پر ٹورسٹ کے لیے بہت کچھ موجود ہے جن میں سب سے پہلا نام سندر بن جنگل کا آتا ہے اور اسی جنگل میں رائل بینگال ٹائگر بھی پایا جاتا ہے اور یہاں پر آپ جنگل سفاری کے مزے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے نیشنل پارکس بھی موجود ہیں جہاں پر آپ ایڈونچرز کے مزے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی تاریخی مقامات، ٹیمپلز اور زو بھی یہاں پر موجود ہیں ویل فرنڈز ویسٹ بینگال ایک بہترین جگہ ہے اور یہاں کا ہر رنگ ہی نرالہ ہے اور یہاں پر بہت کچھ دیکھنے لائک ہے سال بھر پوری دنیا سے ٹورسٹ ویسٹ بینگال میں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں تو دوستو کیسا لگا آپ کو ویسٹ بینگال ویڈیو کو لائک اور کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ